مقصد کیا ہے اور کیسا رسپونس ہے جو تین سال بعد آپ کو ملک رہا ہے دیکھئے تین سال بعد کی بات ہے جسے نرندر موڈی جی نے پردان منطری بنے تھے پورے دیش کو آوان کیا تھا سب کا ساتھ سب کا وقاس ہوں گے اور انہوں نے سوچتہ بھیان کا اسی سم احلان کیا تھا کہ ہم سب ملکر کے اس انکلپ لیں اور سوچتہ بھیان چلیں اس کا ریجلٹ پہلے تو یہ آیا کہ آج اس کے لیے سوچتہ کے دیکھیں تو آج ہمارے ایک لاکھ ستیاسی ہزار قریب گاؤں ہیں جو سوچ مکت ہو گئے ہیں اور سوچ گئے اس کے بعد میں ایک سو انتیس جلا ہو گئے تین جلا ہو گئے اسی ابھیان کو ہم آج دیکھ رہے تین ورس بعد میں کی کتنا اس کا ایمپلیمنٹیشن ہوا جنتہ میں ایک موٹیویشن چلے اور اتصار ہے اور خود کا کام خود کریں اور سوچتہ کے لیے پریاس کریں اسی اس اندیش کو لے کر کے میں رام کمار ورمہ راجصبہ سانسد آپ کے مکتہ سر جلا کے اندر اور برنالا میں بھی جا کے آیا ہوں اور آج ہم یہ بیعپاری مندل کو اور سبی کو یہاں پر سچیت کر رہے ہیں اور خود بھی ہم کریں کہ اپنا کاری اپن کریں اس میں کوئی کسی طرح کا ہمیں سرم نہیں آنی چاہیے اور کچھرے کو جہاں پر بھی ہو اس کو نہیں ڈالیں گے تو ہم سوچتہ رہے گئے جب سوچ رہیں گے تو نشیت ہے کہ اس سے گندگی نہیں پھیلے گی سوچتہ کے لئے اچھا رہے گا اور سوچ رہے گا تو یہ ہے کہ پورا بھارت دیش ہے جو ایک ہیلڈی بھارت دیش ہوگا میرا ایسا ماننا ہے اور ماننے نرد مودی جی کا یہ سنکلپ جو انہوں نے کہا ہے اس کو ہم سب کو لینا ہے اس سے نشیت ہے کہ ہم دیش کو ایک سوچ بنائیں گے اور یہ کہنا جس طرح ہے کہ ہم دیشوں میں جاتے ہیں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہاں سوچتہ ہے بھارت کے اندر سوچتہ نہیں ہے لیکن آج تین ورس کے اندر جو ایک مانس کا پریورتن آیا ہے سوچ بدلہ ہے اور جہاں پر بھی ہوتا ہے سوچتہ کے لئے پراثمکتہ سے لے کر کے کاریے کر رہا ہے میں بھی اسی سندیس کو لے کر کے یہاں آپ کے سامنا ہے اس کیم کس کی تھی وہ تین سوال یہ تھا کہ اس کیم کا امپلیمنٹیشن ہوا یا نہیں ہوا گوشناوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک آپ ہاں جب بھی دیکھ رہے ہیں کہ گوشناوں میں کتنا ہوا تھا نہیں ہوا تھا پورا بھارت دیکھ رہا ہے آج بھارت کے اندر سوچ مکتہ ہماری محلاؤں کا جن کا آتم سمان سوابیمان کے لئے جنگل میں جایا کرتی تھی اوپن میں کتنے انہوں نے بات روم بنائے آج ہمیں معلوم اور فقر ہے کہ تین ورس میں ایک لاکھ ستیاس ہیزار گاؤں سوچ مکتہ ہو گئے ہیں گندگی دیور ہو گئی ہے وہاں سوچالے بن گئے ہیں اس کے بعد میں قریب ایک سو انتیس جلا ہو گئے ہیں تین راج بھی ہو گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اویان ہے اور اگر کسی نے اسکیم چلائے تو اس کو چلاتے رہے ہیں اور ہمارا یہ ایک آفشا نرود ہے کہ آج دیش کے اندر پوری سوچتہ کے لئے بنجاب کے لوگ اور بھی عدیق کریں گے ہمیں امید ہے سوچتہ رکھیں گے اسی کو ہم کر رہے ہیں کہ یہ گندگی نہیں پھیلے ہماری سواشت کے لئے واتاون کے لئے دیش کے لئے اور دیش کو اس سوچتہ کے ساتھ میں مرشتہ چار سے بھی مکتہ اپنے ہاپ ہوگا ویچاروں میں سوچتہ آئے گی تو میرا سوچتہ ہے یہاں پہ نگر کونسل آپ کی جو ہے بھاجپا اور اکالی دل کی ہے کیا یہ جو آپ نے شروع کیا ہے یہ بھاجپا شروع کرے گی آگے بھی رکھے گی جاری نہیں یہ جاری ہے continue جاری ہے اس لئے میں یہاں پر آیا ہوں کہ اس کو ایک موٹیویشن یا کوئی راجنیتی سے اوپر کے اٹھ کر کے کرنا یہ نہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ کاری ہے سرکار کسی کی بھی ہو ہم پورے بھارت کے واسی اس کے نواسیوں کا یہ پرم کرتا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ ہاں پر گندگی ہے آج ہم پرند کر لیں ہم سب لوگ مل کر کے کریں راجنیتی سے اوپر کٹ رہے تو یہ نشیتے کی صفائی ہوگی اس میں کوئی دورائی نہیں ہے آج کے دن کیوں رہے گی ہمیشہ رہے گی ہم آپ شنکلپ کریں گے نریندر موڈی جی کے دوارہ یہ کہیں گے نریندر موڈی جی صفائی کر دیں گے نہیں ہوگا ان کا آوان ہے دیش کا نیترت کرنے والا رام کمار ورما یہاں آیا ہے میں شوم اس کا ایک پرتیق بن کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں ہم سب مل کر کے کریں گے تو ہوگا ایک سے نہیں ہوگا سب کا ساتھ سب کا وکاس اس کے پیچھے یہی ہمارا ادیش ہے کہ لوگ سمجھیں اور اس سے اویان کو چلائیں راجنیتی سے اوپر اٹھا کر کے چلائیں وہ اچھا ہوگا باردی جنتہ پاٹی جنہ آباد جے شریرام جے شریرام باردی جنتہ پاٹی نریندر موڈی جی جنہ آباد سردار پرکاس سنگھ جی بادل جنہ آباد سردار پرکاس 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 سردار پ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا